دنیا کی وہ عورت جو چار سو سالوں سے زندہ ہے لیکن کیسے اور آکر کیوں شادی میں دلہ دلہن کو گفٹ کیا گیا پیٹرول اور ڈیزل وجہ آپ کے ہوش اڑا دے گی اور دنیا کی اس خوبصورت فوٹبالر کو دیکھ کر لوگوں کو گصہ کیوں آ رہا ہے ایسا کیا کیا ہے اس نے نمبر نو دوستو کہتے ہیں کہ عمر زیادہ ساتھ نہیں دیتی اور ایک وہ دیڑاتا ہے کہ عمر بھی کہتی ہے کہ بس کر کتنے اور ٹورچر جھیلے گا لیکن اس بات کو غلط ثابت کیا ہے اس ترکش دادی نے جی ہاں آپ کو جان کر احرانی ہوگی کہ ان دادی کے عمر 80 یا 90 سال نہیں بلکہ 399 سال ہے کیا ہوا اڑ گئے نا ہوش اور سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ دادی بینا کسی کے مدد کے اپنے سارے کام کرنے میں ایکسپرٹ ہے ویسے تو انسان کی عمر 150 سال مانی جاتی ہے پر دادی نے تو اس ریکارڈ کی بھی دھجیاں اڑا دی لیکن کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک بدھسٹ مانک ہے جس کی عمر 109 سال کی ہے اب اس بات میں کتنی سچا ہی ہے اس بات کا پتہ آگے یہ کبھی نہ کبھی چلی جائے گا نمبر 8 شادی کے توفے میں پیٹرول اور ڈیزل جی ہاں اب آپ سے کوئی مسکری نہیں کر رہے اصل میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا عالم یہ ہے کہ اب لوگ اسے اپنے دوستوں کی شادی پر شگن کے روپ میں دے رہے ہیں دراصل یہ انسیڈنٹ دامل لادو کی چییور کا ہے جہاں گریز کمار اور کرتنا کے دوستوں نے ان کو شادی کے توفے میں ایک لیٹر پیٹرول اور ایک لیٹر ڈیزل دیا ہے جسے دیکھ کر نیو ویڈنگ کپل جاؤ گیا لیکن لوگوں کی کمر توڑ رہی پیٹرول کی قیمتوں کو دیکھ کر دونوں نے اس گفٹ کو ایکسپٹ کیا نمبر 7 کیا آپ نے کبھی اس بات پر دھیان دیا تھا کہ آپ کے کمرے سے کیسی خوشبو آتی ہے ظاہر سی بات ہے نہیں دیا ہوگا پر مشہور بزنس مین ہرش گوینکا نے لوگوں کے ساتھ ایک ایسا پوسٹ شیئر کیا جس سے زیادہ تر لوگ اگری ہو گئے ہیں ٹویٹر پر شیئر کیے گئے اس پوسٹ میں ہرش نے بتایا کہ ایک میرٹ کپل کے کمرے کے کمرے کے خوشبو سمیہ کے ساتھ کیسے بدلتی جاتی ہے اس پوسٹ کو پڑھنے کے بعد زیادہ تر ویوہی جوڑوں نے اس بات کو صحیح بتایا اس ٹویٹ کو کئی لوگوں نے ری ٹویٹ بھی کیا ہے نمبر چھین سوشل میڈیا یوزر ہونے کے ناتے آپ نے اس ویڈیو کو ضرور دیکھا ہوگا جس میں یہ شیئر پارک میں آئے ٹورسٹ کو کتوں کی طرح چاٹتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ہم آپ کو بتا دے کہ یہ نظارہ یوروپ کے کریمیا پیننسولا پر بنے ٹائگر سفاری پارک کا ہے قریب تیس ہیکٹیر میں بنے اس سفاری پارک میں کئی شیئروں کو بریڈ کروائے جاتا ہے یہاں کے شیئروں کو اس طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے یہ انسانوں کے لیے خطرہ نہیں بنتے وہ بڑے آرام سے انسانوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں اور دوست کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں ایسا ہی کچھ اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملا اور شیئروں کو اس طرح سے ٹرین کرنے کی وجہ سے اس سفاری کا کافی ویروت بھی ہوا تھا لیکن سال 2015 میں بند ہونے کے بعد اسے اگلے ہی سال پھر سے کھول دیا گیا نمبر پانچ کیا آپ کو پتائے کہ دنیا میں ایک جیو ایسا بھی ہے جو سب سے چھوٹا ہونے کے بعد بھی دنیا کی سب سے اوچی چھوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی اوچا اڑ سکتا ہے جی ہاں اس جیو کو ہم عام بھاشا میں بھورے کہتے ہیں اور یہی بھورے ماؤنٹ ایوریسٹ جتنی اوچائی یا پھر اس سے بھی کچھ اوپر تک اڑ سکتے ہیں اصل میں بھوروں پر ریسرچ کی گئی اور سیل باکس میں بند کیا گیا جس میں ہوا کا دواب اور آکسیزن کی ماترہ ویسے ہی کر دی گئی جیسے ماؤنٹ ایوریسٹ جتنی اوچائی پر یعنی تیس ہزار فیٹ کی اوچائی پر ہوتی ہے انہوں نے پایا کہ بھوروں نے اپنے پنک ہلانے کے طریقے میں بدلاؤ کیا اور ہوا کے دواب کے حساب سے پنک کو فڑھڑانا شروع کیا جس سے وہ اس کنڈیشن میں بھی آسانی سے اڑ پا رہے تھے اس ایکسپیریمنٹ میں یہ ساف پتہ چل گیا کہ بھورے آسانی سے ماؤنٹ ایوریسٹ کی اوچائی پر بھی اڑ سکتے ہیں نمبر چار انگلنڈ کے گلوکیسٹر شائر میں رہنے والے سکسی نائن یئرز کے گراہم ویلڈن کی رائیسی کے کارن ان کے پڑوسی کافی پریشان ہے پہلے شخص نے اپنے گھر کے گارڈن میں بنائی گفہ کی وجہ سے خوب چرچہ بٹو رہی تھی اب اس کی وجہ سے پڑوسیوں کو بھی پریشانی ہو رہی ہے اصل میں گراہم نے اپنے پاس موجود ساری ونٹیج گاڑیاں کھولونی میں پارک کر دی ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو باہر جانے کی جگہ نہیں مل پا رہی ہے جب پڑوسی اسے گاڑی ہٹانے کو کہتے ہیں تو وہ اگلے پچاس سال کی پارکنگ کا کرایا وصولے کی بات کہہ کر پڑوسیوں کا گصہ بڑھا دیتا ہے اب لوگ کرے تو کرے کیا نمبر دین دوستو دنیا میں یوں تو جیب کئی طرح کی ہوتے لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں شاید کسی نے نہیں دیکھا ہوتا اصل میں ابھی حالی میں ایک جیب آسٹریلیا کے بیچ پر ملا ہے جسے دیکھ کر سب کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئی بتا دے کہ اسے پرگرہی کہا جا رہا ہے لیکن ایکسپرٹس اب اس جیب کی ڈیٹیل کھنگالنے میں جھٹے ہوئے ہیں نمبر دو گیبرییلا ہوول آٹھ سال کی عمر سے فوٹبال کھیل رہی ہیں لیکن ان کے گیم سے زیادہ چرچہ ان کے لکس کی رہتی ہے دکشن پوروی لندن کی براملی میں رہنے والی گیبرییلا کے تین بھائی ہیں اور وہ سبھی فوٹبال کے میدان کے بہترین گلاری ہیں اب ایک طرف تو اپنے گیم کو لے کر ان کی اچیومنٹس کافی خاص ہیں تو اہی دوسری اور انہیں سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کا شکار ہونا پڑتا ہے ٹک ٹاک انسٹاگرام اور ٹویٹر پر جب وہ اپنی فوٹو اور ویڈیو ڈالتی ہیں تو لوگ انہیں نوچنا شروع کر دیتی ہیں اصل میں لوگ انہیں میدان کے باہر ہستے کھیلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے یہی وجہ ہے کہ وہ ٹرولرز کی پہلی پسند ہے نمبر ایک بھائیہ دنیا میں کچھ بھی پوسیبل ہے آپ کو سنکر شاید عجیب لگے لیکن تامل لادو کی ایک فیملی نے اپنے پریگننٹ ڈاگ کے لیے گودھ بھرائی کی رسم رکھ دی اس میں ڈاگ کے لیے فیملی کے سارے صدت سے اکٹھا ہوئے اور ڈاگ کے ساتھ گودھ بھرائی کی ساری رسم کو پورا کیا تو دوستو آج کے سفر میں بس اتنا ہی امید ہے فیکٹس کے اس رومانشک سفر نے آپ کے گیان کو بڑھایا ہوگا اور آپ کو کچھ نیا انٹرٹینمنٹ بھی ملا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میں پھر ملوں گا اگلے ہفتے نئے فیکٹس کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ